لا الہ الا اللہ والے حصے کا پرچار حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر نبی نے کیا اور بڑی تکلیفیں بڑی مصیبتیں اٹھائیں اور اپنا اپنا وقت پورا کر کے تشریف لے گئے باری پیرے میں رسول کی آئی بچپن گیا لڑکپن گیا جوانی گئی زندگی کے چالیس سال پورے ہوئے حضور اپنے گھر سے نکلے مکہ شہر سے نکلے اور پہاڑی پر چڑے مکہ کی طرف مو کر کے اہل مکہ کو دی آواز جب اہل مکہ کے کانوں میں آواز پڑی تو گھر چھوڑ کر پہاڑی کے دامن میں آگئے یہ آواز اس سے پہلے بھی جایا تو بھی تھی لیکن جب آواز دینے والا کوئی آواز دیتا تو مکہ والے سنتے اور سن کر کوئی آ جاتا اور کوئی نہیں آتا لیکن جب آج میرے آقا کی آواز مکہ والوں تک پہنچی تو مر عورتیں بوڑے بچے جوان سبی کے سبی گھر چھوڑ کر پہاڑی کے دامن میں تھے تاریخ میں پہلی بار مکہ شہر خالی اور سارے کا سارا کفر محمد کے قدموں میں ہے اور میرے آقا کو دیکھ رہا ہے مصطفیٰ نے بھولایا کیوں ہے تو میرے آقا نے فرمایا اے مکہ والوں پہاڑی پر میں ہوں میرے سامنے تم ہو اگر میں کہوں پہاڑی کی دوسری طرف ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو میری بات مان لوگے تو کفر کا جواب تھا ہاں مان لیں گے میرے آقا نے فرمایا بندے کے لشکر کو صرف میرے کہنے پر کیوں مانوگے تو کفر کا جواب تھا میں پوری تقریر نہیں کروں گا اس کا لبے لباب آپ کو دوں گا اوپر نے کہا اس لیے کہ تیرا بچپن ہم نے دیکھا تیرا نرکپن ہم نے دیکھا تیری جوانی ہم نے دیکھی تیری زندگی کے چاریس سال دیکھے تو نے چالیس سالہ زندگی میں ایک جھوٹ بھی نہیں بولا بہان اللہ چالیس سالہ زندگی میں ایک جھوٹ بھی نہیں بولا تو آج بھی جھوٹ نہیں بولے گا تیرا بچپن دیکھا تیرا نڑکپن دیکھا تیری جوانی دیکھی تیری زندگی کے چالیس سال دیکھے تجھے ہم نے صادق کہا ہے تجھے امین کہا یہ دو کتاب کافروں نے میرے رسول کو دیئے ایک صادقوں نے کہا ایک امینوں نے کہا ارے جو رسول ایلان نبوت سے پہلے کی زندگی میں جھوٹ نہیں بولتا وہ ایلان نبوت کے بعد جھوٹ بولے گا توجہ فرمائیے گا میرے آقا نے فرمایا اگر میرے کہنے پر ہم دیکھیں لشکر کو ماننے کے لیے تیار ہو تو پھر میرے کہنے پر کہو لا الہ یہ جو توحید والا اس ہے نا اس کے بھی دو اس ہیں لا الہ یہ نفی ہے اللہ یہ اس بات ہے میرے آقا نے فرمایا کہو لا الہ کفر بھی بھرد ہے جن سے منت مانتے ہیں جن سے ہم بارش مانگتے تو کہہ رہا ہے ہی کوئی نہیں میرے آقا نے فرمایا کوئی نہیں تو کہنے لگے پھر ہم رزق کس سے مانگے ہم عزت کس سے مانگے ہم خدا کس کو میرے رسول نے فرمایا پہلے لا الہ کہہ کر دل و دماغ سے جھوٹے خداوں کو بار نکا دو پھر اللہ کہو اللہ ہے پھر تم رزق مانگو گے وہ رزق دے گا عزت مانگو گے وہ عزت دے گا بارش مانگو گے وہ بارش دے گا اجیبو تاوتا تاعدادان ارے تمہیں گڑ گڑانے میں دیر لگے کیوں اسے دینے میں دیر نہیں لگے بھان اللہ کفر سامنے کفر سامنے سرکار نے فرما پہلے نفی جھوٹے خداوں کی تظلیل کرو ان کا انکار کرو ان کی توہین کرو پھر سچے خدا کا اقرار کرو پھر سچے اللہ پر ایمان دے آؤ کفر نے کہا جس رب جن خداوں کی پوجہ ہم کرتے ہیں وہ ہمارے سامنے ہم دیکھ کر پوجہ کرتے ہیں جس کی بات تو کر رہا ہے وہ ہمیں دکھا وہ ہمیں وہ ہمیں لنگر تسان چالے شریف تا پڑا کھا دیا غوثے یہ کانا دا لنگر تسان صبح تو لے گئے ان کا گینہ کھا دے کو ان آواز گڑنی ہوگی ہوگی توجہ فرمائیے گا لنگر کھایا تو لنگر کا حق بھی ادا کرو انشاءاللہ مفتی صاحب ہی تو ان بلانگے اے انہوں نے خاص ہے اے انہوں نے خاص ہے ساڑے باس دکھا لکھو ہی نہیں توجہ فرمائیے گا خفر نے کہا جن کی پوجہ ہم کرتے ہیں وہ ہمارے سامنے جس کی بات تو کر رہا وہ دکھا فرمایا وہ کوئی چھپا ہوا ہے ناخنو اقرب وہ تو شارف سے قریب ہے آدم چشنی نے کیا خوب ترجمہ کیا ناخنو اقرب وہ کہندہ کہندہ سوڑا ساڑے دیڑے آیا ابل برید دی سیج بچھا کے ساڑے اندر دیڑا لائیا پیانو پس کم دی شما جلا کے ساڑا نولو آم چمکایا آدم یار بسے بچھر ساڑے ساہے میں شور مچا مارے تقویر مارے رسال مارے رسال مارے ایدن مارے ایدن فیضانے گو سے یہ کانا فیضانے گو سے یہ کانا اللہ شارف سے قریب ہم رب کو قرب کی وجہ سے نہیں دیکھ پا رہے اللہ چھپا ہوا نہیں توجہ میری تب ہم رب کو قرب کی وجہ سے دیکھ نہیں پا رہے بات نہیں سمجھا مثال دیتا ہوں یہ آنکھ کا ڈیلا اس سفیدی کے پندر ایک اور رنگ ہے اس رنگ کے اندر ایک اور رنگ اس رنگ میں ایک نکتہ ہے جس میں نور ہے اس نور سے ہم پورے سپنڈال کو دیکھ رہے ہیں ان ٹینٹو کو دیکھ رہے ہیں روشنائیوں کو دیکھ رہے ہیں آسمان کو دیکھ رہے ہیں لیکن اس نور سے دیلے کو نہیں دیکھ سکتے کیوں قرب کی وجہ سے قریبی کی وجہ سے دیکھ اب کوئی کہے نور نہیں تو وہ غلط کہہ رہا ہے اب کسی بندے کا جی چاہے کسی بندے کا دل کرے کہ میں اپنی آنکھ کا ڈیلا دیکھوں دوسروں کے ڈیلے تو دیکھتا ہوں اپنی آنکھ کا ڈیلا دیکھوں تو وہ کیا کرے وہ وسیلہ اختیار کرے کس کا شیشے کا آئینے کا جب آئینہ سامنے پڑے گا اپنے نور سے اپنی آنکھ کو اپنی آنکھ کو دیکھ لے گا توجہ فرمائیے گا رب کو دیکھنا چاہتے ہو تو رخِ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہمارے بزم خیال میں ہے نہ دکانِ آئینہ ساز میں مَنْ رَعَنِ بَقَدْ رَعَلْحَق میرے رسول نے فرمائے جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھ لیا اور قلیم نے چھتے آسمان پہ جب مصطفیٰ کریم کی آنکھوں کو دیکھا اور بار بار جانے کے لیے عرض کرتے رہے حضور جان دے رہے اور آتے رہے میاں ساں فرماتے ہیں جنہا اکھی دل بر ڈتھا اکھی تک لیا تو ملے ہو تے ساجن ملے آ ہونے آسا ہونے آسا میں اپنی بات سمیٹھ رہا ہوں تو بچو فرمائیے گا لا الہ ہوئی اللہ نہیں کوئی معبود نہیں اللہ مگر اللہ کافروں نے کہا دیکھ ہم نہیں سکتے اللہ یہ دعویٰ ہے اس دعویٰ پر ایک دلیل دے دو پکی پیڑی جس کا ہم راد نہ کر سکیں ہم اللہ میں ایمان میں آئیں گے میرے رسول نے جو دلیل دی وہ پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں میرے آقا نے فرمایا میں اپنے چالی سالہ زندگی رب کے ایک ہونے پر بطور دلیل پیش کرتا ہوں اس چالی سالہ زندگی میں ایک عہب تم لے آؤ اللہ کوئی نہیں اللہ میں اس ہم یہ بات تھوڑی آسان کرتا ہوں میں جہاں غوثیدانہ کے قدموں میں کافی سالوں سے آ رہا ہوں قبلہ پیر صاحب کی مہربانی اور کرم نوازی ہے کہ مجھنا چیز کو امیت دیتے ہیں اور بار بار ٹیم دیتے ہیں اللہ رب العزت ان کی عمر میں عمر میں رزق عزت میں برکتیں عطا فرمائے توجہ فرمائیے گا میں یہاں آیا اور خطاب کر رہا ہوں میری بلے بلے واوا بنی ہوئی ہے کیوں آپ میرا ماضی نہیں جانتے میرا بچپن نہیں جانتے میرا لڑکپن نہیں جانتے میری جوانی نہیں جانتے میرا حال حال جان رہے ہو میرا خطاب سن کے آپ مجھے داد دے رہے ہو میری باوا بنی ہوئی ہے اور میں بلاج جک خطاب کر رہا ہوں اب میرا وہ دوست جس کے ساتھ بچپن لڑکپن جوانی گدری دھونتا دھونتا آیا میرے ہر میرے عدالے میں اور وہاں سے پتا چلا میں یہاں ہوں یہاں آیا اس نے پہلی مرتبہ میری یہ شانس یہ مرتبہ یہ مقام دیکھا اور آکر میرے پاس کہنے لگا شاہ جی کی پکھنٹ بنایا جی اے تھے پیر بنے ہو اے تھے خطیب بنے ہو عالم دین اے بچپن لڑکپن جوانی ساڑھے نہ کی کی گھلان دے رہے ہو اے تھے موت تکی کہ میں کی کرنا ہے میں اس بندے دے پیر پڑھنے میں ویر میرے آئے میرا بچپن نہیں جانتے اے میرا لڑکپن نہیں جانتے